اس وقت ہم موجود ہیں فیضاباد جو راول پنڈی اسلامباد کا جنکشن کا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت فروتحال معمول کے مطابق ہے میرے یہ بیک سائٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلائی اوور اس وقت بھی وہاں پر ٹرافک معمول کے مطابق چل رہی ہے اور میرے یہ رائن سائٹ پر مری روڈ ہے فیضاباد کا یہ مقام ہے وہاں پر بھی ٹرافک معمول کے مطابق چل رہی ہے فروتحال یہ ہے کہ آج انہار آنگی جانوں سے اس سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر صورتحال تو معمول کے مطابق ابھی چل رہی ہے لیکن حیلان ہوتے ہی جو وفاقی حکومت کی جانب سے یہ واضح حیلان کر دیا گیا تھا کہ حیلان مارچ کے شرکاہ کو کسی طور پر بھی اسلامباد پر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اب چونکہ جو روڈ میپ ہے لانگ مارچ کے شرکاہ کا وہ بری روڈ سے آنا ہے اور چمساباد کے مقام پر کٹھے ہوگا پھر اسلامباد کی طرف بڑھنا ہے تو یہ وہ مقام ہوگا جہاں پر تصادم ہو سکتے ہیں مظاہرین کے درمیان جو شرکاہ ہیں ان کے درمیان اور پولیس فورسز کے درمیان وہاں یہ آئی جی پی روڈ کا یہ پل ہے یہاں پر ایف سی سیندھ پولیس اور اسلامباد پولیس کے ایلکار ڈیفلائیڈ کیے جائیں گے اور وہاں سے شرک کی جاتی ہے جو یہاں پر ماضی گریب پر ایکسرسائز ہو چکی ہے جس کی جہاں پر امران خان کی نہ اہلی کے خلاف جب اتجاج ہوا تھا جب امران خان پر عملے کے خلاف اتجاج ہوا تھا تو یہ وہ مقام تھا جو میدان جنگ بنا رہا مظاہرین کے درمیان اور پولیس کے درمیان یہاں پر بیٹ سائٹیں یہ وہ مقام ہوگا جو ماضی میں جتنے بھی یہاں پر لانگ مارچ ہوتے رہے یا اتجاجی مظاہریں ہوتے رہے تو اس مقام پر پولیس اور لانگ مارچ کی شرکا یا مظاہرین کے درمیان تسادم ہوتا رہا اس دفعہ جو واقعی وزر داخلہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جدید ٹیکنولوجی بھی استعمال کی جائے گی ڈرونز کے ذریعے بھی مظاہرین پر شیلنگ کی جائے گی لیکن جو حالیہ جو عمران خان پر وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا اس کے بعد پاکستان در ایک انصاف کی جانب سے جو اتجاج کیا گیا تھا تو بطرین شیلنگ کی گئی تھی مظاہرین پر اور یہ مظاہرین کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ایکسپائیڈ جو شیل جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں جو شیلنگ کی گئی تھی پولیس کی جانب سے تام پولیس کی جانب سے ایک ملین لوگ یہاں پر آگے تو انہیں روکنا ممکن نہیں ہوگا پولیس کے باس کی بات نہیں ہے اگر فوج کو ڈیپلائیڈ جائے گیا آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے تحت تو پولیس فوج کو تو ریڈ زون میں تینات کیا جائے گا ریڈ زون کو ابھی جو ایریا ہے وہ بڑھا دیا گیا لیکن ایک بات واضح ہے ماضی میں بھی اس کے مثالیں موجود ہیں کہ فوج کبھی اپنے عوام پر گولی نہیں چلائے گی کسی صورت گولی نہیں چلائے گی اگر پولیس نے روکنا ہوا تو وہ بھی رکلہ پولیس کے ذریعے بھی جو مضاہرین پر گولی نہیں چلائے گی مضاہرین کو روکنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آسو بیس کی شلنگ کی جاتی ہے وڈر کینن اس لکھ بھی وہاں پر موجود ہے فلائیور کے اوپر موجود ہے اس کے علاوہ جو دیکھر حربے استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن عوام پر کبھی گولی نہیں چلائے جاتی نہ ہی آئین اور قانون اور اخراقی طور پر بھی اس چیز کی کسی طور پر بھی اجازت دی جا سکتی ہے اجازت دماغ پولیٹس کا حق ہے جو سابق دور ہے اکومبت جمعیران خان کا دور اکومبت دعا دوسرہ بلدہ حضر امان ایک بڑے اجازتی ریلی کے ساتھ یہاں پر آئے تھے کشبیر آئی وے پر انہیں ترنا دیا تھا اس کے علاوہ اب لاول بٹو زرداری حمزہ اشتباز شریف مریم نواز شریف بھی اپنے لانگ مارچ کے امران اسنباد میں آئے تھی اور ارام طرح طریقے سے یہاں پر آئے تھے اپنے ٹی وی چینل کے ان کے یہاں پر لائیو کر رہا تھا کہ بابا چان نے آ کر بڑے جذباتی انداز میں جو الفاظ ادا کیے وہ میں بیان نہیں کرنا انہوں نے کہا بیٹا ازار ایسے لانگ مارچوں کچھ بھی ہو خدا رہا یار امران خان آؤ ہماری ان سے چاند چھڑاؤ انہوں نے ہمارا بیڑا گھر کر دیا ہے حریب آدمی دو وقت کی لوٹی کو ترس رہا ہے یہ عبان کا کہنہ ہے یہ ان کے الفاظ ہیں میں کہہ رہا ہوں برحال سرودحال کے مطلب میں آپ کو بتا رہا چلوں گے اس وقت تو یہاں پر نارمل سرودحال ہے یہاں پر کسی قسم کا غیر معمولی جو یہاں پر رکاوٹیں یا پولیس فورس کی تائناتی میں دکھائی نہیں دی رہی لیکن لانگ مارچ جب راول پنڈی پہنچے گا حتمی تاریخ امران خان نے جو اعلان کرنا ہے اپنے جو کرگنان کو جو اپنے جو پی ڈی آئی کے کلاری ہیں انہیں راول پنڈی پہنچنے کا جو آخری جو اعلان کرنا ہے اس کے بعد یہ شروع جائیں گی یہ برشت آخری راستہ ہے اس کے علاوہ جو برہ گو سے جو قابلے آئیں گے تو وہ کسی قسمیشن ایڈیو کے ساتھ اس کا کسی قسمیر آئی وے رواد دیگر جو ترنول سے بھی